اتراکھن میں بارڈ بارش سے حال بدحال ہیں کہیں پہاڑ درک رہے ہیں تو کہیں ندیاں اوفان پر ہے سی ام دھامی نے اودم سنگ نگر کے بارڈ کے حالات کا جائزہ لیا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مکہ مندی پرشکر سنگ دھامی کی جو بارڈ کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہیلیکاپٹر پر بیٹھ کے یہ بارڈ کی سمیستیتی دیکھی جا رہی ہے اور اس پر مشلیشن کیا جا رہا ہے کہ آگے کیسے نپٹا جائے اور جنجن تک کیسے سرکشہ پہنچایا جائے اور ان کو کیسے سرکشستان پر پہنچایا جائے دیکھئے ایسے میں جنتا کے بیچ میں بھی اتر آئے ہیں مکہ مندی پرشکر سنگ دھامی یہ دو تصویریں آپ کے ٹیلیویڈن سکرین بھر ہیں سی ام دھامی بنوسہ پہنچے جہاں پر جنتا کے بیچ میں پہنچ کے ان کی مصیبتوں کو سمجھتے ہوئے نظر آئے ہیلیکاپٹر سے لی گئی یہ تصویریں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بارش نے کوہرام بچایا ہے اترہ کن کے کئی حصے اس سمیت جلمگ نہ ہو رکھے ہیں وہیں مکہ مندی نے مورچہ سمحالتے ہوئے بنبسہ کی جنتا کے بیچ میں پہنچنا ٹھیک سمجھا اور ان سے باتچیت کرتے ہوئے نظر آئے صبح آپ نے دیکھا کہ یہاں سکول کے بچوں کے ساتھ بھی باتچیت کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار دولار ان کو ہوتوگراب دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو وہیں اب جو بار نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے ان کے کام پرباویت کیے ہیں ان حالاتوں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور پردیش کی جنتا کے بیچ میں پہنچ کے ان کو آشواسن بھی دے رہے ہیں کہ جلد ہی اس سمسیہ سے بھی نپٹا جائے گا بیرال آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کل ووٹنگ ہونی ہے اتر پردیش کی دو سیٹوں پر ویدان سبھا کی دو سیٹوں پر کل اپچناب ہونا ہے اترہ کھن میں اور وہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھئے اترہ کھن میں جو کل دو سیٹوں پر ویدان سبھا کی اپچناب ہونا ہے اس کے لیے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے مورشہ سنبھالا ہوا ہے اور لگاتار کئی شیطروں کے دورے پر وہ پہنچے ہوئے ہیں کل بھی آپ نے دیکھا اور پرسو بھی آپ نے دیکھا تھا بار پروہویت علاقوں کا وہ دورہ کر رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں بھی جا رہے ہیں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ان کی سمسیائیں جانتے ہیں ایسی تصویریں آج کی بھی سامنے آئی ہیں تو ووٹنگ سے پہلے پردیش واسیوں کے لیے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی ہیں چندت اور اس لیے ان سے وان ٹو وان بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بار بارش سے پورے دیش میں ہی تباہی مچ رکھی ہے پورے دیش کے کئی راجیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بارش نے کوہرام مچا رکھا ہے تانڈم مچا رکھا ہے حالکہ اب موسم ویبھاگ نے یہ جاری کر دیا ہے کہ آنے والے کچھ سمیں تک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہفتے تک کا یہ انمان ہے موسم ویبھاگ کا اترا کھنڈ کے لیے جس میں بارش نہیں ہوگی حالات سامانے ہونے کی پرستطی میں پردیش واسی جلد ہی آئیں گے لیکن جو ایک ہفتہ بارش ہوئی ہے مونسون نے دستک دیئے اس مونسون نے کیسی حالت کر دیئے پردیش کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کے دورے پر شیلیندر ہمارے سہی ہوگی اور جانکاری دیں گے فون لائن پریسہ میں موجود ہیں شیلیندر ہم دیکھ رہے ہیں مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے مرچہ سنبھال لیا ہے ایک طرف اپچناووں کا تناب کہہ سکتے ہیں تو وہیں دوسری طرف چاردہ میاترہ اور یہ پرچند بارش جس نے تباہی مچائی یہ اتر پردیش کی کئی علاقوں میں ہوای سرویکشن کی تصویریں بھی ان کی دکھا رہے ہیں ساتھی جنتا کی بیچ میں بھی پہنچے ہوئے ہیں مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی دیکھیں ضرور یہ جب سے آبدہ آئی ہے مکہ منتری ایک طرف اپچناو میں درست ہیں لیکن دوسری طرف ان کا پورا دھیان آبدہ پربندن پر لگا ہوا ہے جیسے انہوں نے مانتون سے پہلے ہی ان سب تیاریوں کا ایک طریقے سے ریزیو کر لیا تھا سکرٹی ایک میں بیٹھک کر کے اس کے علاوہ منتروں کے ادھکاریوں کے ساتھ بھی انہوں نے بیٹھک کی تھی لیکن کچھلے بہتر گھنٹے سے جو بارش ہوئی تھی پورے کماؤں کے چھیتر میں وشید سور پر وہاں پر آبدہ آئی تھی لیکن حالانکہ آج بارش تھم چکی ہے اس کے بعد مکہ منتری نے ہوایی سرویشن بھی کیا ہے اور اب جو ہے وہ حلدوانی ابھی پہنچے ہوئے ہیں حلدوانی کے بعد وہ بنبسہ ٹنکپور اور خٹیمہ نانت متہ کا علاقہ جہاں پر سل جبردست جل پھراو ہو گیا تھا اور ہائیوے سے لے کر کے جو کلونیا تھی اور جو دورست گاؤں کے علاقے تھے وہاں بھی جبردست جل پھراو دیکھنے کو ملا تھا اور انڈی آر ایف و سڈی آر ایف کی سبھی ٹیمیں وہاں پر تینات کی گئی تھی اس کے ساتھ ہی سینا کی بھی مدل لینی پڑتی اسٹیٹ پولس تو پہلے سے ہی وہاں پر تینات تھی تو مکہ منتری نے بلکل سخت انردیش دیئے ہوئے ہیں کہ آپ ادھیکاری جو ہیں وہ میدان میں رہیں چاہے وہ کمیشنر کے لیبل کے ادھیکاری ہوں یا پھر ڈی ایم س ہوں ایس ڈی ایم ہوں تحصیل دار ہوں یا پھر پٹواری لیبل پہ لوگ ہوں سب کے سب آپ کو میدان میں دکھنے چاہیے جہاں پر بھی آبدہ آ رہی ہے وہاں پر لوگوں کی مدد کرتے ہوئے سرکاری ادھیکاری دکھنے چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ مکہ منتری نے پوری ریپورٹ کل دن بھر مکہ منتری لیتے رہے بارش کا جائجہ لے کر رہے آبدہ کنٹرول روم سے ساری ریپورٹس لے کر رہے ڈی جی پی سے انہوں نے ساری ریپورٹس طلب کی اور مکہ سچیوں سے انہوں نے پوری کی پوری ریپورٹس طلب کی اس کے بعد مکہ منتری نے آج فیصلہ لیا آج ان کا پہلے جو کارکنسہ پوری سے سیدھے سیدھے بنبسا جانے کا کارکنسہ لیکن جیسے ہی مکہ منتری کو یہ پتہ لگا کہ حلدوانی میں بھی گولا نے جبردست کٹان کیا ہے جس میں انٹرنیشنل اسٹیڈیم اس کی جدنہ آ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی جو حلدوانی کا رینوے سٹیشن ہے یہ اس کی جدنہ ہے اور جو حلدوانی کی بڑی آبادی ہے اس طرف گولا کا کٹان ہو رہا ہے شلندر یہ بتائیے کہ ایک ہفتے کے لیے موسم ویجیان کیندر نے تھوڑا سا ماہول اور موسم شانت رہنے کی بات کہی ہے مطلب اترہ کن میں ایک ہفتے تک تو بارش نہیں ہوگی ہلکی پھلکی کہیں ہو سکتی ہے تو کیا مکہ منتری پوشکر سنگھ دامی نے آگے کے لیے کوئی رن نیتی بنائی کہ جب ایک بار پھر سے پرچند بارش پردیش میں دشتت دے گی تو اس سمیں حالات کو سامانے رکھنے کے لیے یا پرستیتی سے نپٹنے کے لیے کیا ضروری قدم اٹھائے جائیں گے اس پر مکہ منتری پوشکر سنگھ دامی نے کوئی سٹی سٹر سپشٹ کی ہے مکہ منتری نے بہت صاف کہا ہے کہ ہماری سڈی آر ایف انڈی آر ایف کی جو کوئی ریسپونس کی ٹیمیں ہیں جو تورنٹ اور بڑی رہت دے سکتی ہیں ان کو ہر جلے میں پہلے سے ہی تینات ایک ایک ٹکڑیاں ان کی پہلے سے ہی تینات ہیں بڑے شہروں میں جیسے حلدوانی بہرادون حریدوار ان سب بڑے شہروں میں پہلے سے تینات ہے اور اس کے ساتھ ہی مکہ منتری نے یہ کہا ہے کہ جہاں سے بھی سوشنا میں لے کیوں کہ آبدہ کنٹرول روم کے لیے جیسٹک لیبل پہ تو نمبر جاری کیے گئی ہے اسٹیٹ لیبل پہ بھی نمبر مکہ منتری کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں تاکہ جو ہے تورنٹ جو ہے لوگوں کو راحت مل سکے جہاں سے بھی سوشنا آئے وہاں پر تورنٹ کوئی ریسپونس ٹیم جو ہے تحصیل اسطر کی کوئی ریسپونس ٹیم بلوکسٹر کی کوئی ریسپونس ٹیم یہ سب وہاں پر موقع پر پہنچے ہیں مکہ منتری نے عدی کاریوں کو یہ نردیش دیا ہے فیلال اور فیلال جو ندیاں کاٹ رہی ہیں جہاں سے کٹان ہوا ہے گولا ندی وہاں پر چینلائزیشن کرنے کے لئے مکہ منتری نے نردیش دیا ہے کی بیچ میں جیسی بھی اتار کے ندی کا جو کٹان ایک طرف جا رہا ہے ایک طرف انٹرنیشنل سٹیڈیم کو کٹ رہا ہے تو دوسری طرف جو ہے ریلوکسٹیشن کو خطرہ ہو رہا ہے گولا ندی کے کاران تو وہاں پر ندی کے کٹان کو جو ہے بیچ میں جیسی بھی اور کوکلینڈ مشینیں اتار کر کے اس کو چینلائز کیا جائے اسی طریقے سے ندیوں سے جہاں جہاں بھی خطرہ پیدا ہو رہا ہے چاہے وہ نندور کا علاقہ ہو یا پھر وہ شاردہ کا علاقہ ہو تنخپور کے پاس میں اگر وہاں ندی سے کوئی خطرہ پیدا ہو رہا ہے تو وہاں پر ندیوں کو چینلائز کیا جائے مکہ منتری کا آج کا بڑا نردیش یہی ہے کہ جلد سے جلدی جب بھی جتنا بھی سمائے مل رہا ہے ہمیں ایک ہفتے کا وقت اگر مل رہا ہے کیونکہ بارش کم بتائی جاری یہ ساموسم ویجیان کیندری نے کہا ہے تو ایک ہفتے کا وقت کم سے کم سرکاری مشینری کے پاس ہے کہ وہ کوکلینڈ اور جیشیوی مشینوں کو ان جگہوں پر اتار کر جہاں پر بھی ندی کے بیچ میں سلٹ جمع ہوئی ہے یہ تو رات کی بات ہے شیلینڈر کے دیکھیں ایک ہفتہ جو ہے وہ بھاری بارش نہیں ہوگی مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی بنبسا کی جنتہ کے بیچ میں پہنچے ہوئے ان سے باتشیت کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا بیچ راستے میں جیسی ان کو پتا چلا اس تحتی خراب ہو رکھی ہے وہاں پر بھی مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی لوگوں کے بیچ میں پہنچ گئے اب جب مورچہ انہوں نے سمحالی لیا ہے لگتار بیٹھ کے چل رہی ہے FDRF, NDRF کو alert پر رکھا ہی گیا ہے پوکلین مشین جیسی بھی مشینوں کو بھی alert پر رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی انہونی سے نپٹا جائے تو ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے جب ایک ہفتے کے بعد پرچند بارش پردیش میں پھر سے دستک دے گی